بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پرائیم منسٹر یوت بزنس لون سکیم کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں ایک لاکھ پندر ہزار ساتھ سو بیس لوگ کے کرزے منظور کر لیا گئے ہیں آپ کا کرزہ منظور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا آپ گیر بیٹھے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر چیک کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پرائیم منسٹر یوت بزنس لون سکیم کے لیے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا کتنے لوگوں کے درخواستے منظور ہوئی ہیں ریجیکٹ کتنے لوگوں کے درخواستے ہوئی ہیں ساری تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی مزید جن لوگ کے کرزے منظور ہو چکی ہیں ان کے لیے تفصیلات کیا ہیں اور جن لوگ کے کرزے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تفصیلات کیا ہیں ساری چیزیں اس وڈیو کے اندر ہم ریکور کریں گے سب سے پہلے نمبر پر دوسرے یہ ڈیٹا آپ اپنے سکرین کے پر دے سکتے ہیں جو کہ پریم نیسٹر یوت پروگرام کی افیشل ٹیم کے جانب سے شائع کیا گیا ہے اس لون سکیم کے لیے چوبیس لاکھ اکتی ہزار نو سو اٹھائیس لوگوں نے اپلائی کیا تھا جس میں سے چار لاکھ پینٹی ہزار سار سو ستاسٹھ لوگوں کے کرزے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کی درخواستیں پروسس میں ہیں ابھی ان کو چیک کیا جا رہا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو بیس لوگوں کے کرزے منظور کر لیا گیا ہیں اٹھارہ لاکھ اسی ہزار چار سو اکتالیس لوگوں کے درخواستوں کو رجیکٹ کر دیا گیا ہے اب دوستو یہ ڈیٹا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے بعد بینکس کی بات کریں تو یہاں آکے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس بینک نے کرزا دیا ہے اور کس صوبے کے اندر سب سے زیادہ کرزا ملا ہے کس بزنس انڈسٹری کو سب سے زیادہ کرزا ملا ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں آکے چیک کر سکتے ہیں تو نیشنل بینک کے جانب سے کافی زیادہ کرزا جا جو ہے وہ دیے گئے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ جی اخوت میکرو فرنس بینک کے جانب سے اور اس کے علاوہ بینکوں پنجاب جیس بینک یو بیل بینک زری ترقیاتی بینک بینک الفلاہ حبیب بینک اچ بیل بینک فسٹ وومن بینک تو ان تمام بینکوں کی جانب سے کرزے سب سے زیادہ جاری جویں کیے گئے ہیں سب سے زیادہ کرزا جو ہے پانچ لاکھ روپے تک دیا گیا ہے اس کے بعد پندرہ لاکھ روپے کا کرزا اسے کم لوگ کو دیا گیا ہے اور پچتر لاکھ روپے کا کرزا جا جو ہے وہ تو چند لوگ کو دیا گئے ہیں جنہوں نے تمام تر رقائمٹ کو پورا کیا تھا اب دوستو کافی لوگوں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے لنک کے نیچے ڈسرپشن کے اندر آپ کو ملے گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے یہاں آکے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی کومیشن اختیکار یہاں پہ آپ لکھیں گے موبائل فون نمبر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کومیشن اختیکار ملنے کی تاریخ اس کے بعد تاریخ پدائش آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد سمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کے درخواست کا سٹیٹس آ جائے گا آپ کے درخواست کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے ان پروسس ان پروسس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے درخواست ابھی چیک ہونے والی ہے پروسس میں ہے اس کے بعد اگر آپ کے درخواست میں آ جاتا ہے پینڈنگ تو پینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی درخواست چیکی نہیں ہوئی اس کے بعد آپ کے درخواست میں اپروول کا اپشن آ سکتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے لون کے لئے اپروول اس کو مل چکا ہے یا پھر آپ کے درخواست کے سامنے سٹیٹس میں ریجکٹڈ کا آپ کو اپشن نظر آ جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کو درخواست ریجکٹ ہو چکی ہے کوئی نوکی اپشن یہاں پہ آپ کو سامنے آئے گا اگر تو اپروول کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے تو پھر بائی چودہ آگست سے پہلے پہلے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے جس بینک نے آپ کا کرزہ منظور کیا ہے آپ اس بینک میں جائیں جلدی سے ان کو بتائیں جی پرائی منسٹر یوت پروگرام کے تحت میرا قرضہ منظور ہو چکا ہے اگر کوئی ریکوائیمنٹ مزید رہتی ہے تو وہ پورا کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہے یا کوئی فیزیکل بزنس ویریفکیشن کے آپ کو ضرورت ہے ایڈرس ویریفکیشن آپ نے کرنی ہے تو آپ ان سے ایک مرتبہ ڈسکس کر لیجیے اگر کوئی ریکوائیمنٹ رہتی ہے تو آپ اس کو پورا کریں اور چودہ اگست کو اسمبلی ڈیزولو ہو جانی ہے یا موجودہ حکومت ختم ہو جانی ہے آنے والی نگران حکومت اس سکیم کو آگے جاری رکھتی ہے نہیں رکھتی کیونکہ پاکستان میں آپ کا پتہ ہے اس ٹائپ کا لار نہیں ہے قانون کی حکمرانی ویسے نہیں ہے حکمران جو بھی آتی ہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک سکیم شروع کر دیتی ہے آنے والی حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس سکیم کو ختم کر دے بہانہ بنا کے گئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی بھی بہانہ بینک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میرے چند دن پہلے جو ہے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا کرزہ اپرو بل ہو چکا ہے پرائیم نیسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ایک مہینہ ہو گیا ہے میں بینک کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہو مجھے کرزہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو آگے جی اس بینک کے ایک نمیاندہ جو تھا اس نے بتایا بھی کوشش کر لیں آپ کو دو چکر اور لگا لیں بینک کے اندر ٹھیک ہے اور جو بینک منیجر ہے اس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اندر آپ کو کرزہ مل جائے ادروائز آپ کو کرزہ نہیں ملے گا آپ کو منت چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے جن دوستوں کے لون جو ہے اپروول ہو چکی ہیں وہ فوری طور پر اپنے بینک میں جائیں اکرزہ جو ہے اس کو حاصل کر لیں اب دوستوں یہاں پہ ایک بار بار میرے سے ایک قویسٹن کیا جا رہا ہوتا ہے ہر وڈیو کے اندر جو بھی پرائیم نیسٹر یوت پرگرام کے اوپر بنتی ہے کہ سر اس لون سکیم کے لئے اب اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو بھئی اس کی ریجیٹیشن جو ہے انہوں نے کلوز نہیں کی ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں نے ڈیٹا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تقریباً چار لاکھ پینتی ہزار ساستہ سٹھ لوگ کے درخواستیں جو ہے ان پروسس ہیں ابھی وہ ان کو حتمی اس کے پر فیصلہ ہی نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو جتنے نئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کے درخواستیں ان پروسس میں ہیں ٹھیک ہے نا تو آگے جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کی درخواستیں یا تو منظور ہو چکی ہیں یا رجکٹ ہو چکی ہیں یا پھر ان کے اوپر ابھی فیصلہ کن مطلب سٹیٹس آنا باقی ہے ٹھیک ہے تو آج کی بڈیو کے لئے اتنا ہی آپ کو مزید یہ بتانا تھا آج کی بڈیو میں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا کتنے لوگوں کے درخواستیں منظور ہوئی ہیں کتنے لوگوں کے درخواستیں رجکٹ ہوئی ہیں اور کس بینک نے سب سے زیادہ کرزہ دیا ہے کتنا کرزہ جو ہے سب سے زیادہ دیا گیا ہے اس کیم کے تحت اور جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے درخواست کے سٹیٹس کو آپ کی درخواست کا کیا بنا تو آپ کو ساری تفصیلات میں میں نے سٹیپ بے سٹیپ بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں